ڈرامی سرل کفار ایک نیکس ٹنول ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ جونید ستارہ کو کہتا ہے کہ اس طرح تم سلار سے دور رہو گی تو تم سلار کو کھو بیٹھ ہو گی تمہیں سلار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے یہ بس انگر ستارہ کہتی کہ ہر وقت میں سلار کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی میں جانتی ہوں کہ سلار مجھ سے محبت نہیں کرتا نہ ہی مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے جونید کہتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی حلط فہمی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا وہ تم سے محبت کرتا ہے تمہاری محبت کے خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن سائبہ بہت ہی مکار اور چلا گیا سائبہ سلار کو حاصل کرنا چاہتی ہے جس طرح وہ بار بار یہاں آتی ہے سلار کے آس پاس گھوم رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ سلار اور اس کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ستارہ کہتی ہے کہ میں بھی نہیں چاہتی کہ اب میری وجہ سے سلار کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہوں میں نے سلار سے محبت کی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب کبھی بھی سلار کو مجبور نہیں کروں گی میں سلار سے محبت کرتی ہوں اور سلار کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آنیول اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جونیت ستارہ کو کہتا ہے کہ اس طرح تم اپنا گھر برباد کر بیٹھو گی اور میں تمہیں ایسا کبھی بھی کرنے نہیں دینا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی بھی تم فیصلہ کرو تم میری بات مان کیوں نہیں لیتی یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت سلار کے ساتھ رہوں سلار کبھی بھی سائبہ سے شادی نہیں کرے گا تاہر سکندر کہتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب مزید اس گھر کے حالات خراب ہوں جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس معاملے پر میں کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تم آئندہ سائبہ سے نہیں ملو گے کل تک میں بھی چاہتا تھا کہ تم سائبہ سے شادی کر لو لیکن اب سائبہ کی خاطر تم اب اپنا ہستہ بستہ گھر برباد نہیں کر سکتے یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے غلط فہمی نہیں ہو رہی تمہیں اس طرح ستارہ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا ستارہ تمہاری بیوی ہے اس گھر کی عزت ہے جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ مزید اب ایسا کچھ بھی ہو تم جاؤ اور ستارہ کو گھر واپس لے کر آؤ سلار کہتا ہے کہ ستارہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا بیٹا یہ تو تمہارا اپنا فیصلہ تھا نا وہ تمہاری عزت ہے تمہاری بیوی ہے اور تم اب ایسی بات کیسے سوچ سکتے ہو میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتا انول اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلار اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے سلار نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے سلار میرا یہ تمہیں اب حکم ہے کہ تم جا کر ستارہ کو لے کر آؤگے اب ایسی ویسی کوئی بات نہیں کروگے سلار کہتا ہے کہ بھابا ایسا نہیں ہو سکتا میں اب ستارہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تم اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہو ایک زید کی خاطر پہلے اتنا سب کوئی تم کر چکے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب میں تمہیں ایسا کوئی قدم اٹھانے دوں گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جو کچھ ہو چکے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم اب مزید کوئی غلطی نہیں کر سکتے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہنے کے نیمی قاسم کو کہتی ہے کہ ماضی کی باتوں کو بھول جاؤ میں تم سے شاد ہی کرنے کے لئے رضا ماندوں قاسم کہتا ہے کہ کیا تم نے میری رائے کو جاننے کی کوشش کی تمہیں کیا لگتا ہے کہ جس طرح اب تم مجھے معاف کر دوگی یا ماضی کو بھول جاؤگی کیا میں بھی تمہیں معاف کروں گا میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے ستارہ تم سلار کو حاصل کرنے میں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ تمہیں کسی کی عزت کا خیال بھی نہیں تھا پہلے تم نے ستارہ کو زلیل و خوار کیا اور اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ جو کچھ کیا میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا یہ بات سون کر اب بہت ہی زیادہ ایک بار پھر قاسم پریشان ہوتا ہے قاسم نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے نیمی کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی خودہ کے لئے مجھے معاف کر دو قاسم کہتا ہے کہ نیمی یہاں سے چلی جاؤ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو میں کسی سے بھی شادی کر سکتا ہوں لیکن تم سے شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق رکھوں گا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کرن سے شادی کرنا چاہتا ہوں نیمی کہتی کہ تم ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو آنے میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ زہیب ستارہ سے ملنے کے لئے آتا ہے جس پر سلار کہتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو تمہیں اب یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اب ستارہ اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے ہے زہیب کہتا ہے کہ وہ میری بہن ہے کل تک تو تم اس سے کوئی نادہ نہیں رکھنا چاہتے تھے اب تم یہاں کیوں آئے ہو تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا یہ بات سن کر زہیب کہتا ہے کہ مجھے اپنی گلتی کے احساس ہو چکا ہے کہ مجھے اپنی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ستارہ کی کوئی گلتی تھی ہی نہیں ستارہ نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ مجھے اس وقت اپنی بہن کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو میں اب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں میں بہت ہی زیادہ پریشان اور شرمندہ ہوں مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے